جماعت اسلامی بحول پر کے زیر احتمام سانیہا نیوزی لینڈ کے شہدہ کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی تقریب میں نیوزی لینڈ میں مسجد پر فائرنگ کی شدید مضمت کی گئی سانیہا نیوزی لینڈ کے شہدہ سے اظہار جگ جہتی کے لیے لوگوں کی قصیر تعداد موجود تھی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ یہ عالم اسلام اور پوری دنیا پر حملہ ہے حکومت اس موقع پر خوری او آئی سی کا اجلاس طلب کر کے مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کرے مغرب اور یورپ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نسلی تاثب کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عالم اسلام کے حکومانوں کو اس موقع پر خاموش نہیں رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کے صدباب کے لیے موسر حکمت عملی اختیار کی جائے تقریب میں سانیہا نیوزی لینڈ کے شہدہ کے لیے اسال سواب کے لیے امیر جماعت اسلامی زلہ بہولپور سید زشان اختر نے دعا کرائی کیمرامین رشید نظامی کے ساتھ ولی محمد سیٹی نیوز بہولپور ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں